خان کلہ ہی کافی ہے اور ہم نے بھی چکے رکھا یوٹیوبرز نے میں نے آپ نے اور چینلز مال خان کلہ ہی کافی ہے جو کوئی باچتہ نہیں کیا جناب جینجنرل میری بھڑا نہ ہو یہ خان صاحب خود کہتے رہے تقریروں میں امریکہ سے وہ لڑے چینہ سے وہ لڑے سعودی سے وہ لڑے آپ کی یورپین یونین سے وہ لڑے قطر سے وہ لڑے اس کے بعد یو ای سے بدر دنیا کے انہوں نے ایک سو ساٹھ ملکوں سے لڑائی لی ہوئی تھی کلہ ہی کافی ہے خان اس کے بعد جو آپ کی لوکل آپ کی وہ تھی اسٹیبشمنٹ تھی انہیں بھی تو احساس ہوا کہ یہ کام تو دنیا میں ہمارے ساتھ بھارت نہیں کر سکا کہ ہمیں دنیا میں اکیلہ کر دیتا ہے بطلب ہے ہمارے یہ تین ملک میٹر کرتے ہیں چینہ ہے سعودیز ہیں امریکہ ان سے آپ بچ کے نہیں رہ سکتے اچھے ہیں برے ہیں جیسے بچائیں آپ نے سب کی منجی ٹھوکی ہوئی تھی جو ابھی انہوں نے منیب صاحب نے کہا اب آپ بہر آنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا اسٹیبشمنٹ جو ہے یہاں پاکستان میں کھلا چھوڑ دے گی اب سوال تو یہ ہے نا کہ نواز شریف صاحب کو ریلیف اس لیے ملا تھا کہ یہ بہت زیادہ رہے گا آپ کے اقتدار آپ آرام سے کر سکیں گے یہ بہر آئیں گے کیا چھوپ کر کے بیٹھیں گے تو الزام آپ اور میں لگانا شروع کر دیں خان ڈار گیا دیکھا خان ڈار گیا خان نے ڈیل کر لی خان چھوپ کر گیا اب خان کے اپنے ایک ان کے اندر کا ماچوزم بھی ہے ایک گلیڈیٹرز بھی ہیں بریو ہارٹ بھی ہیں ون مین آرمی بھی ہیں وہ چھوپ کر کے بیٹھ نہیں سکیں گے ایک چیز لہٰذا یہ ڈیل مجھے مشکل آگے دوسری ایک بڑی خسرت فلم ہے آپ نے دیکھے ہوگی اس کا نام ہے پریسٹیج اگین ایٹس ای بیٹل بیٹوین ٹو میجیشنز یہ بھی وہی ٹو میجیشنز کے درمیان بیٹل ہے سر اگر خان صاحب کی ایگو انا جو کہ بنتی ہے بھئی آپ کو لاکھوں کروڑ لوگ اڈمیر کرتے ہیں جان دینے کو تیار ہیں آپ کے لئے باز شوپ مزہرے کرتے ہیں جیلوں میں جاتے ہیں خاندان تباہ کرتے ہیں لاکھ لوگ آپ کو وڈا جیسے زبیر نے بات کی ہے زبیر صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو بھی ہے انٹل طریقے مختلف ہو سکتے ہیں میرا نہیں خیال کہ خان صاحب کبھی بھی انٹرسٹ آف پاکستان نہیں سوچیں گے میرا نہیں خیال کہ آرمی چیف کبھی انٹرسٹ آف پاکستان نہیں سوچیں گے ہر ایک اپروچ فرق ہو سکتی تو نیشنل انٹرسٹ میں تو بیٹ پڑتا ہے نہیں سار اب نیشنل انٹرسٹ ہر کوئی اپنے آپ ڈیفائن کرتے ہیں یہ بھی جائن میں رکھیں ایک کے پاس توپ گن ہوتی ہے اس کے نظریک نیشنل انٹرسٹ کچھ اور ہوتے ہیں ہم سوویلیاں نے ہمارے نیشنل انٹرسٹ کچھ اور کبھی آج تک کبھی میچ کی ہیں ہماری اسٹیبیشمنٹ کے اور ہمارے پولیٹیکل لیڈرشیپ کو کارڈ ڈیفرنٹ ہوتا ہے نیشنل انٹرسٹ کو میچ کرتے ہیں سار میرا نہیں خیال بہرحال ایک اور اس ڈیبیٹے پھر کسی ہوت کر لیں گا یہ مئن پوائنٹس کے اس پہنس سے یہ پرسل ہوتا ہے آپ کو دوزار چوبیس سے دوشوہ ہوتا نظر نہیں آتا آپ جب خان صاحب نے کال یہ کہا ہے میں مذہب پہ بھی لے رہا ہوں آپ نے جو ابھی بات کی ہے خان صاحب نے کال کہا ہے کہ اگر میری بشرف صاحبہ کو کوئی چھوہا تو ہوجی رسپانسی بل اگر وہ کال کو ان کو ریلیز کرتے ہیں سپوزلی وہ کروا دیتے ہیں اگر یہ اس پہ اگر تھوڑا سا نیچی آتے ہیں تو ان کے جو ہامی ہے وہ اس کو وکٹری سمجھیں گے آرمی چیف چھے لاکھ کی آرمی کو لیڈ کر رہا ہے جو نیکلور بٹن پر بیٹھا ہوا ہے اب اس کو اپنی ایگو کے مسائل ہیں اپنی اناہ کے مسائل ہیں کہ خان صاحب میرے بارے میں تقریریں کرتا ہے اوپنلی کہتا ہے مجھے ذمہ دار ٹھہراتا ہے آج کا نہیں دس دفعہ کہتا ہے سو وہ اپنی ایگو میں فسے ہوئے اگر وہ نیچی آتے ہیں تو ان کو وہاں پہ ایک ایمبریسمنٹ کا سامنا ہوگا خان صاحب جو ہیں جو اچھی بات تھی کل جیسے مثلا انہیں بڑی سمجھداری کے بعد معاملوں میں خان صاحب بڑی سمجھداری دکھاتے ہیں انہوں نے جنرل آسم یا منیر صاحب پہ تو کامنٹ کیا ہے انہوں نے کازی فیضی صاحب پہ نہیں کیا نوٹ کریں کیونکہ وہاں کیسز جانے ہیں انہیں پتہ ہے کہ مجھے کوئی ریف ملے گا کوئی چیز ملے گی کازی فیضی صاحب سے خان صاحب کی جو سب سے بڑی ان کی کوالیٹی بھی ہے اور وہ کہتے ہیں جو بیٹسمنٹ کا سب سے اس کا پاورفل سٹوک ہوتا ہے نا وہی اس کی ویکنس بھی ہوتی ہے کہ اب اسی بال پہ اس کو اگر اسی کور میں اگر بہت اچھا کھیلتے ہیں کور میں ہی آؤٹ ہوگا خان صاحب کا بھی وہی کچھ ہوا ہے جو سب سے بڑی ان کی کوالیٹی تھی وہ ان کی سپیکنگ ہے ان کی سپیکنگ پاور ہے لوگوں کو میسمرائز کر لیتے ہیں اچھا بولتے ہیں پیچھے لگا لیتے ہیں وہی ان کی ویکنس بھی بن گئی ہے اب اس زبان کو انہوں نے ایک اپنے آپ کو ہیرو کے طور پر بھی اسٹیبلش کیا انہوں نے فالوں کی بنا لی مجھے آپ کی بات سمجھ آگیا آپ کو اپنی اسی زبان مجھے نہیں ہے اگر آیا مزر مزر مریکل جن cancer مزر مزر مریکل اگر ہو ایٹس اوار بہنیں ڈوو مجیشن مووی زہن میں رکھیں پریسٹیج گوزن ملوف سب سب بڑی انسٹیبلیٹی آتی آپوزیشن سے ہم دیکھ رہے ہیں پی ٹی کے اندر بڑی ٹーフ وار چل رہی ہے سب کچھ وہ شب لی فراز اور عمر یوب ایک طرف ہیں گوھر خان اور اپنا باکی لوگ دوسری طرف ہیں یہ سب کچھ رہا ہے کیا یہ پریشر بنا پائیں گے گورنمنٹ پر؟ چاروں ہمارے پستون بھائیں آپ اس میں سیٹل کاری لیں گے جن چاروں کے آپ نے نام لیے ہیں میں آتا ہوں اس پر اس سے پہلے بھی انہوں نے زبیر صاحب بات کر رہے تھے انتہی محترم ہے میرے لیے ارسپیکٹیو دو تین میٹھا میں نے زبیر کا بھی لینا ہے انہوں نے زبیر کا بھی لینا ہے میں تھوڑا سی بات وہ بار بار نہ ٹانٹ کر رہے ہیں سسٹم پر لوگوں پر یہ دیکھیں اس ملک میں ایسا ہی ہوتا ہے نہیں ہونا چاہیے یہ پھر انہیں خود سے شروع کرنا چاہیے تھا جب یہ سات آٹھ گھنٹے جنرل باجوا سے ملے گئے تھے جنرل فیض سے ملے تھے اور مریم نواز صاحبہ کا کیس لے کر گئے تھے پھر اس وقت ان کو بھی سوچنا چاہیے تھا کہ اٹلیسٹ ای وانٹ بی پارٹ آف دیز ڈلٹی پولیٹیکل گیمز کہ میں جاؤں مریم نواز کا کیس پیش کروں میں جنرل باجوا کے ساتھ بیٹھوں جنرل فیض کو بلا لیا جائے میں پاس تائم نہیں ہے جواب لیں نہ پڑھے گا جواب لیں اب ضرور لیں سر میں ایک پوچھنا چاہ رہا ہوں جب آپ کو اپنی کنوینینس ہو تو اس وقت زبیر صاحب کو بالکل یاد نہیں رہتا کہ مجھے آرمی چیف کے پاس نہیں جانا مجھے ان سے نہیں ملنا مجھے مریم نواز کے لئے بیکنگ نہیں کرنی جب ہو جائے دوسرے لوگ کرنا شروع کر دیں پھر کہیں یار یہ دوکھا ملک ہے اس میں سے نہیں ہونا اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے تو with lot of due respect زبیر صاحب must be the last man to make comment on these things because he has been part of these dirty critical games یہ خود حصہ رہے ہیں اسٹیبیشمنٹ کے ساتھ انہیں کے ساتھ games کروئے ہیں سن لے وہ graciously کیا کہہ رہے ہیں میں جو بھی کہہ رہے ہیں زبیر what do you want to say زبیر wants to say something زبیر صاحب کیا کہہ رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں it should start with the person and i think i was wrong going and meeting him very graceful of him now coming to the sir political stability اس وقت دنیا کے کونسیمول کونسیمول کونسیمولی آپ کر سکتا ہونا اس کے بات سے دو کر سکتا ہو روح صاحب ہاں 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 اب میں باتیں کر سکتا ہونا پھر میں نے مال لیا آپ نے اپنی غلطی مال لیا میرے دلی میں آپ کی عزت بڑھگی ہے بہت کام لوگ ہوتا ہے no you can say that sir i am with you سر political stability بات کی اس کو US میں لگ رہی ہے آپ کو political stability جو وہاں پہ اس نے اگر ٹرامپ نے جو وہاں پہ ہشر نشر کیا ہوئے اس کو European Union کا ذرا پار نے political system یکرین وار کی آپ کو بڑھ رہی ٹائم ختم ہونا بڑھ رہی ہے میرا یہ خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں political stability بڑھے گی کیونکہ IMF کے آپ نے جیسے باتیں کی ہیں ابھی ڈالر جو ہے نا دو سو آپ کا ٹھتہ ستتر پہ روک گیا ہے جو کہ بلکہ نیچے آ رہا ہے سو مجھے لگتا ہے کہ political stability جو ہے آنے والے دنوں میں مجھے لگتا ہے اور اس وقت پاکستان میں ہونے تو کچھ بھی ہو سکتے آپ کو پتہ ہے مزہ last closing comment one minute بڑھے گی stability کام ہوگی انسٹینٹی is the only سٹینٹی in پاکستان اور دیکھئے تین جو پلرز اس وقت ہیں پہلے تو ہماری جو ٹرائکہ ہوتی تھی اس میں پریزیڈنٹ کا بھی رول ہوتا تھا پریزیڈنٹ آمی چیف اور پرائم منسٹر اب پچھلے چند سالوں میں جوڈیشری ایک ایمپورٹنٹ پلیئر کے طور پر سامنے آئی ہے لیکن سب سے ایمپورٹنٹ جو رول پاکستان کی پولٹیکل سٹینٹی میں رہا ہے اسٹیبلیٹی یا انسٹیبلیٹی میں رہا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ وہ تناؤ اس وقت نظر آرہا ہے نہیں نظر آرہا کیا آگلے چھ مہینے سال بھر میں کوئی تناؤ بڑھتا ہوا نظر آرہا ہے کہہ نہیں سکتے لیکن بظاہر نہیں لگتا دوسرے یہ کہ اپوزیشن کتنا پریشر بیلڈ کر سکتی ہے اپوزیشن میں کتنا دم ہے محض گھرنا دے کر چیزیں نہیں الڈٹ سکتے آپ گارمنٹ کو کیا وہ کیپیسٹی ہے کہ وہ پورے ملک میں ایک بھرپور ایجیٹیشن کر پائیں یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا لیکن بظاہر ہم نے پاکستان میں جو پولٹیکل موونٹ دیکھی ہیں جو کامیاب ہوئی ہیں وہ اس کی کامیابی کا نتیجہ آلٹیمنٹلی مارشاللہ میں نظر آیا ہمیں اور کیا وہ پی اے نے یا اس طرح کی کوئی تنی مذہر ہے تو گورنمنٹ کا فیلئر اگر کوئی سٹرونگ موونٹ چلتی ہے تو گورنمنٹ انڈر پریشر آتی ہے اگر دو طریقے ہوتے ہیں گورنمنٹ کے اس گورنمنٹ کو ٹیکل کرنے کے ایک ہوتا ہے باتچیت کے ذریعے دوسرا ہوتا ہے فورس کے ذریعے فورس کے نتائج عام طور پر بائی فورس اگر کرتے ہیں تو وہ ہمارے سامنے ہے کہ اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں کیا پہلی چیز یہ کہ کیا اپوزیشن کلیکٹیو اپوزیشن میں کتنی جماعتیں ہوتی ہیں کیا وہ اتنا پریشر بیلڈ کریں کہ گورنمنٹ کو نیچا آنا کیا آپ کو جو اس وقت گرینڈ الائنس نظر آ رہے اپوزیشن آپ کو اس میں اتنا مسئل نظر آتا ہے کہ وہ اتنا سٹریٹ مسئل بنا لے گی کہ گورنمنٹ کو پریشان کر لے ابھی نہیں آ رہا ابھی نہیں نظر آتا چلیں مظہر بہت شکریہ روف آپ کا بہت شکریہ منیب تینکیو ویرے مچ زبیر صاحب آپ کو بہت شکریہ ناظرین آپ نے باتیں سنی ہم نے دو دن میں صرف تین چار سبجیک ساہاتا کیا تھا اور دو تین چیزیں بڑی کلیر ہیں اور میں خود اس پر بڑا کنونس ہوں ایک تو یہ کہ بات اداروں کی نا سوچیں اداروں کی اداروں کی اداروں کی اپروچ رکھیں اینڈیویجیل اینڈیویجیل رکھیں تو ہر جگہ اپروشمہ بھی ہو سکتا ہے اور کومنیلیٹی بھی نکل سکتی ہے نیشنل انٹرسٹ کی اور میں بڑا اس بات پر کنونس ہوں کہ ہمیشہ اپوزیشن سے زیادہ سکسیس زیادہ گورنمنٹ کا فیلیر ہوتا ہے ابھی تک ہمیں گورنمنٹ اتنی زیادہ لگنی رہا انچارج جہاں پہ یہ فرنانس منسٹر منسٹر اور جناب کیبنیٹ کیمیٹی اور یہ اسی قسم چونچلے چل رہے ہوں تو یہ بڑی ایک ایک آپ کو لوز سارٹ آف ایڈمیسٹریشن نظر آتی ہے جو حالات ہیں جو توقعات ہیں وی نیڈ بیسٹ آف گورننس وی نیڈ اور اگر یہ گورنمنٹ سینس آف ڈائریکشن نہ دے سکی اور سینس آف اوپ نہ دے سکی تو پھر یہ کوئی حرانی کی بات نہ ہو کہ ابھی جو ہمیں لگتا ہے کہ بلکل آپ سے بات چیت کرنے کے لئے تیار نہیں ہے شاید وہی آپ سے بات چیت کر رہے ہوں ہماری تو دعا یہ ہے کہ جو بھی اس ملک میں ہونا ہے اس ملک کے لیے اچھا ہو اجازت دیجئے اللہ حافظ